جو کانون کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کانون یہی کہتا ہے کہ وہ جیرو نمبر کے فائر انویسٹیگیشن کا پوری مزار ادھکار مہاراستر پولیس کو ہے بیہار پولیس کو نہیں ہے ہاں حالانکہ اگر اگر سوشان سنگھ کے پتا شریف کو لگتا ہے کہ مہاراستر پولیس کو نیائے نہیں رہے تو شاید وہ سپریم پورٹ میں اپنی پیٹیشن توجہ کر سر ایک سوال کے جواب میں آپ سے اور لینا چاہتا ہوں اس کے بعد میں باقی مہمانوں کے پاس جاؤں گا کیونکہ سوشان کے پتا کے جو وکیل ہیں وکا سنگھے ان کی طرف سے سیدھا یہ کہا گیا کہ ممبئی پولیس نے اس میں جانچ کی ہی کہاں انویسٹی کے بڑے بڑے لوگوں کو صرف پوستاج کی گئی جانچ تو پٹنا پولیس کر رہی ہے اوجوال نکم جی ہاں جی ان کا جو کہنا ہے مہاراستے پولیس نے انویسٹیگیشن نہیں شروع ہوتا ہے جی انویسٹیگیشن جدی شروع ہوتا ہے جب اپنی پھائر فائل ہو جاتی ہے درج ہو جاتی ہے اس کیسے میں اپنی پھائر جو درج ہوئی ہے اپنی پھائر پولیس کے پاس تک بمبئی پولیس نے سشانتی کے سلسائٹ کے بات میں جو چاندی نہیں کی ہے وہ انکوائری شروع کرتی ہے اور انکوائری کے آدھار تھی بمبئی پولیس اپنی پھائر خود کر سکتے لیکن دو دو اپنی پھائر جو کوئی پائدہ نہیں ہے اور اسی لیے اب جب تک یہ اپنی پھائر پولیس کے اپنی پھائر جب تک ہماراستے پولیس کے نہیں آتی ہے تو پروپر انویسٹیگیشن شاہلے بلکل سر کانونی پہلی جو ہیں اس پر ہم آپ سے ڈسکشن ضرور کریں گے لیکن باقی مہمان بھی ہمارا ساتھ جڑے ہیں ایک اور خاص مہمان نوپر مہتا جی بھی ہمارا ساتھ اس کارکرم کا حصہ بن گئی ہیں آپ ابھی نیتری ہیں نوپر جی بہت سواگت ہے آپ کا بھی لیکن اس سے پہلے فوزیہ حرشی جی میں آپ کے پاس آوں گا یہ بولیوڈ اینگل سوشانت سوسائٹ کیس کا مین اینگل ہو سکتا ہے کیا دیکھیں کیا ہے جس طرح سے کمنا راناوت نے جس طرح سے ایک نیپورٹیزم کا پورا یہ شروع کیا یہ بلکل غلط ہے اور اس طرح سے ہم لوگوں کو ساری انڈسٹری کوئی کٹ گھرے میں لاکے کھڑا کر دیا اور مافیا کہا اور ٹویٹر پیٹرول یہ سب جو ہے یہ ایک پروپیگینڈا ہے اور یہ پبلیسیٹی سٹنٹ ہے اگر کسی کی موت ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم سب پوری دنیا ذمہ دار ہو جائے گی ایسا تو نہیں ہو سکتا اور کوئی یہ پہلی موت بھی نہیں ہے اس سے پہلے شریف دیوی جی اس سے پہلے شریف دیوی جی اس سے پہلے شریف دیوی جی بس سن لی کے پر میں آپ کے پاس آئے گئی اور یہ ہو گیا تو ایسا ہے کہ یہ پروپیگینڈا کیوں بنایا جا رہا ہے سوشاند سنگھ کے ماں باب ابھی تک خاموش تھے اب وہ آئے ہیں انہوں نے پولیس میں درج کرائی ہے اگر پریبار کے لوگوں کو شک کسی بات کو لے کر ہے اگر وہ اس بات کو لے کر ایف آئی آر سنگین دھاروں میں درج کرواتے ہیں تو ان کی بات کو ایسے دھرکنار کیسے کیا جا سکتا ہے اور ایک بات یہ آپ نے نیپوٹیزم کی بات پر کہا کہ کنگنا راناوت کا آپ نے نام بھی لیا ہے کہ کس لوگ اس کو الگ انگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسی انڈرسٹی سے جڑے کئی لوگوں نے کہا تو ہے کہ نیپوٹیزم تو ہوتا ہے آپ انکار کر رہی ہیں کیا کیسا نہیں ہوتا دیکھیں نیپوٹیزم کس پروفیشن میں نہیں ہے کیا لیڈرشپ کے معاملے میں نیپوٹیزم نہیں ہے کیا امبانی کا لڑکا جو ہے وہ کچھ اور کرنے لگے گا اپنے بزنس کو چھوڑ کے نیپوٹیزم ہر جگہ ہے کونسی جگہ نہیں ہے نیپوٹیزم it's every field if my father is something if my father is an actor though I'm a newcomer میں خود newcomer ہوں انڈسٹری میں میرے ساتھ آج تک کوئی ایسی پریشانی نہیں آئی I'm a female فیمیلز تو اور زیادہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ نیپوٹیزم کو لے کر بھلے ہی کارون کوئی دھارہ ہیں اس پر نہ ہو لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اسی نیپوٹیزم کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو پھر تو اس پر کیس درج ہونا چاہیے بھرے اگیاد کیس آپ اگیاد کے نام پر نیپوٹیزم کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جا سکتی اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ دنیا کو آپ نہیں فیس کر سکتے تو یہ آپ کی اپنی پرابلم ہے یہ کسی کی کیا پرابلم ہے یہ مرڈر تھوڑی ہے کہ کسی نے اچھا اگر مرڈر ہے تو وہ پروف کر یہی تو مانگ کی جا رہی کہ اس معاملے کا سچ سامنے آنا چاہیے اور پیڑت پریوار کسی پر اتنا ہی کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سی بی آئی جہاں چھو جائے میں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا نوپور مہتا بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نوپور مہتا جی جو فوزیہ آرشی جی کہہ رہی ہیں کہ جو نیپوٹیزم کا انگل دیا جا رہا ہے وہ بے وجہ ہے اس کا کوئی لینا دینا ہے نہیں آپ اتفاق رکھتے ہیں ان کی اس بات سے سب سے پہلے تو میں فوزیہ جی سے یہ پوچھنا چاہا ہوں گی کہ پبلسٹی کس کو چاہیے انہوں نے بولا یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے کس کو پبلسٹی چاہیے کنگنا کو چاہیے پبلسٹی یا شراج فلم کو چاہیے یا سنجلیلا بنسالی کو چاہیے یا کرن جوہر کو چاہیے پبلسٹی ایک ایکٹر کی موت ہو جاتی ہے موت کا کارن ابھی تک نہیں سمجھ میں آ پاتا ہے سی بی آئی کو ضرور انکوائری جانی چاہیے اب وہ موت کا کارن نیپوٹیزم ہے یا وہ کسی دیپریشن میں تھا یا اس کی ہاتھ سے اس کی فلم میں چلی گئی ہم کو نہیں بتا ہے یہ کام انویسٹیگیڈنگ آتھارٹیز کا ہے اور مجھے لگتا ہے وہ اپنا کام اچھے سے کرنے ہیں اور جب جیسے بات سامنے آئے گی اس پہ ہم پھر ٹپڑی کر سکتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ نیپوٹیزم ہر جگہ ہوتا ہے ہر شیتر میں ہوتا ہے اور پولیوڈ میں بھی ہے نیپوٹیزم پر آگے وہی بڑھتا ہے سٹار وہی بن پاتا ہے جس میں ٹیلنٹ ہوگا اگر نیپوٹیزم ہوتا اور نیپوٹیزم کے ہی سہارے لوگ سٹار بنتے ہیں تو شتروجی اپنے لف کچھ ہو لیکن سوشان سنگھ راجبویت کی بات اگر نپر میتاری کی جائے تو وہ کوئی ایسے ایکٹر تو تھے نہیں جو سٹرگل کر رہے ہوں ایک اچھی خاصی پہچان سٹرگل کر رہے ہوں نہ وہ بہت ہی نمبر وان والے آکٹر تھے وہ کوئی شاروخ خان کے سٹیٹس کے تو تھے نہیں پر وہ ایک اچھے اسٹیبلشڈ آکٹر تھے جنہوں نے 20-25 فلمیں کریب ہی تھی اور اچھے بینرز کے ساتھ کریب ہی تھی اچھا ایک ریٹ کا کام کیاوات ہوں ایک ایک فلم کے لئے ساتھ ساتھ آٹا کروڑ روپے جب اپنی گرل فرینڈ کو وہ رومر گرل فرینڈ کو پندرہ کروڑ کی فنڈنگ کر سکتا ہے سوشان تو اس کے بینک میں سوچو کتنا بیسا ہوگا اور دیکھئے ابھی نیتروں کی جو انکم ہے وہ صرف 11 پردیشت فلم سے آتی ہے فلمی فیس سے آتی ہے باقی جو انکی انکم ہے جو پیسے آتے ہیں وہ سٹیج شو سے آتے ہیں اور انڈورسمنٹ سے آتے ہیں اور وہ کافی انڈورسمنٹ کر رہا تھا گانیے کا انڈورسمنٹ کر رہا تھا برانڈ بیسیدر تھا تو اچھے کھاسے پیسے اس نے کمائے گئے تھے اب یہ تو دیکھے کہنے کی بات ہے ماننا ہے تو مانیں مانے تاری بات ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ ڈپریشن میں تھا اب ریپپلک ٹی وی نے آج سٹنگ آپریشن کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی اس کو پورا وش میں کر کے رکھتی تھی اس پر جادو ٹونا کالا جادو کیا ہوا تھا یارو تو پریوار کے بھی ہے اب دیکھئے سچ کیا ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں آپ سی بی آئی جانچ کی پکشدھر ہیں بلکل سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے ٹھیک اب میں دوبارہ آپ کے پاس آوں گا سنجیف کوشش صاحب اس پورے گھٹنا کرم کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اگر سوشان کے پریوار کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ممبئی پولیس کی جانچ پر ہمیں یقین نہیں ہے یا تو جانچ پٹنا بیہار پولیس کو صحب دی جائے یا پھر سی بی آئی جانچ کی مانگ کی جائے اگر اس پورے معاملے کو ممبئی ہی شفٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کیا اس کے پیچھے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ہے جو بچاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ ریا چکرورتی پر سیدھا آروپ ہے سوشان کے پریوار کا اگر اس میں دو باتیں ہیں جس پر ہمیں دھیان دینے کی جو رکھت ہے ایک بات تو یہ لیکن ان سبوں کے باوجود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دو دھڑوں میں بٹا ہوا ہندوستان میں چاہے وہ رائزی تک کرنے والے لوگ ہوں یا فیلم انجسی کے لوگ ہوں اپنی اپنی روتیاں سیکھنے سے باج نہیں جا رہے ہیں اور اس بات کے بیش میں یہ دول ہو جا رہا ہے جی جی پہلی بات یہ کہ جس کمیران آرز سے بات ہو رہی ہے اور نیپورٹیزم کی بات چرچہ الگ اثار چل رہی ہے اس نیپورٹیزم کو پہلے ہی ایک لائن میں سبسان کے پیٹا جی نے وہ افایا اردہ کرائی ہے اس کو وہ خارج کرتا ہے اور چیدہ سپاٹ لہزوں میں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ یہ پیسے خرپنے کے لیے غلط تجیب جائے زیادے سے اس طرح سے پسایا گیا جس کے وجہ سے یہ گرچڑا ہوں مطلب کہ وہ نیپورتیز کی بات وہاں خارج ہو جاتی ہے دوسری سی کہ ہم اس بھائی بھتی جا بات کی بات کرتے ہیں تو آج ہندوستان کے ساتھ کون سا ایسا سیکچر ہے جو اس چلتا ہے کوئی ہمیں بتا دے ایک راجنیتا اپنے بیٹے کو راجنیتا بنانا چاہتا ہے دفتر اپنے بیٹے کو دفتر بنانا چاہتا ہے اپنے بیٹے کو دفتر بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے مجھے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے انکول وہاں سے جگہ بھی ملتا ہے دفتر اپنے بیٹے کو دفتر بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پر دفتر جگہ بنانا چاہتا ہے وہ جیادہ بہتر جلدی بن پاتا ہے اور وہاں کے پیچھا اب نیتا اپنے بیٹے کو بھیجیتا بنانا چاہتا ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے تو پرستیتیاں انکول نہیں ہوتی ہے جو باہر سے اس انجسٹی میں آتا ہے دوسری سی کہ سسان سنگھ کی موت ہوئی کیا وہ واقعی آتمہتیا ہے یا حتیہ ہے اس سمیں جو پرستیتی سامنے آئی اس کے حساب سے ممبئی قلص نے ایک انویسٹیگیشن شروع کیا چونکہ وہ آتمہتیا کی بات تھی اور تو یہ افائیہ اردد نہیں ہوئی کیونکہ اس کے حجاب سے انہوں نے اپنے قدم تو آگے بہایا اب جب چالیس دن بعد بیٹ جانے کے بعد پرستین کیسے کھڑا ہوتا ہے اور علمیتی کیسے شروع ہوتی ہے چالیس دن ختم ہونے کے بعد میں اچانک ایک حساب پکتہ میں افائیہ اردد کرائی جاتی ہے اور راجلی کی پھلکوں سے ایک سپ نکلنا سروع ہوتا ہے جو جاچ وہاں کی پلشٹو کر رہی ہے یعنی آپ راجلیتک اینگل اس میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں راجلیتک اینگل ہے جو اصل پینٹ اس میں پھس رہا ہے اجوال نکم صاحب ہمارے ساتھ تو لگاتار موجود ہے اگر کسی کی موت پر کوئی سسپنس ہوتا ہے تو ایف آئی آر تک درج نہیں کی جاتی کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سندے پیدا نہیں کرتا چالیس دن کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی وہ بھی پریبار کے لوگوں کی شکایت پر پٹنا میں ممبئی پولس نہیں کرتی دیکھیں کانون یہ کہتا ہے کہ کمپلینٹ جو ایف آئی آر ہے وہ ایک گریو پارٹی نے اس کے لیے mean ایک گریو پارٹی یعنی سوشان سن کے پھتا جی ان کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے جا آتمت شکا کی خاص بجے ہیں ان کو پریریز کیا گیا ہ بد کیا گیا اس لیے سوشان صاحب نے آتمت شکایٹ ہی امرے کا اگر یہ اگر یہ سوشان سن کے پھتا کرتا ہے ہم تو اہمس سوال یہ ہو تھا ہے جی چالیس دن کے بار انہوں نے یہ ایلیگیشن کیوں کیا میں سمجھ سکتا ہوں ایک لڑکا جانے کے دھوٹ میں کوئی بھی آدمی جل سے جل اس کو جان میں نہیں رہتا ہے تو دیلے اسے دیلے کانون یہ کہتا ہے اگر دیلے ہے تو سوال ابھی یہ ہے کہ دیلے ہونے کے باوجود ہے اگر اس کو پولیس کو لگتا ہے کہ اس میں تکھیاوش ہے تو پولیس کے ان کوتیج جہاں تک بیہار پولیس نے ایفائر کے آجھار پیچھا تیو سو چھے کا ابیٹمنٹ سکتا ہے یہ کلم دھارا لگا دیئے اور بیہار پولیس نے پرائیمری انویسٹی پیچھنٹ شروع کر دیا اب بمبائی پولیس نے چوپی اب تک کیا ہے وہ انویسٹی پیچھنٹ نہیں کہتے ہیں وہ انویسٹی پیچھنٹ نہیں کہتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ایفائر کل جھولنے کے بات شروع کر دیا اور بمبائی پولیس نے انکوائی میں جو کچھ مٹھی بلا ہے اس سے ابھی بیہار پولیس اور بمبائی پولیس ان کو ڈسکرز کرنا پڑے گا آگے کہیسے کس پکار انبیل لکھی جاتے ہیں کانون یہ کہتا ہے جی یعنی جو puzz~~~ تیجئے دل versch کئے اب بییار پولیس کو بیہار پولیس کیا سب سے یہ ابھی پولیس سائے کرے گی پولیس کے بعد اس کا انویسٹی کی جو چیز ہوگا نہیں ان کے وکیر کی طرف سے جوال نکام صاحب جو بات کہی گئی ہے وکات سنگھ جی کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھئی سوشان سنگھ سے جڑے لوگ جو تھے ان کے جو قریبی تھے ان سے بلا کر پوستاش نہیں کی گئی سوشان کی بہن میتو نے اپنا بیان درج نہیں کرایا شاید ممبئی پولیس کی جانچ پر بھروسہ نہیں تھا پٹنا پولیس کو وہ اپنا بیان درج کرا دیتی ہیں تو اس کے پیچھے کیا بجائے آپ دیکھیں انکوائری اور انویسٹی کیشن میں کانومی فرق جو بھمبئی پولیس نے اب تک کیا ہے وہ انویسٹی کی جو کہ ان کے پاس آفنس کوئی رجیسٹر نہیں تھا ایف آئر کو درج دیتی ایف آئر کے پہلے تو انویسٹی کیشن کچھ رو نہیں کرتی بھمبئی پولیس کیسے مان لیتی تھی کہ ان کو سوسائیڈ کرنے کو بھاگ پڑایا ان کو آتمتیا کے لیے پریریس کیا گیا ایف آئر کیا گیا اس کے بعد ہی انویسٹی کیلئے کوئی مجھے لگتا ہے کہ آج بھمبئی پولیس اور بیہار پولیس اس پرکار ڈیفرنشیٹ کرنا ٹھیک نہیں یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیس کی گریمہ پر سوال کھڑے ہوتے ہیں اگر ممبئی پولیس سے جانچ واپس لی جاتی ہے بیہار پولیس کو دی جاتی ہے تو اس میں پولیس کی کریڈیبیلیٹی پر سوال کھڑے ہو جائیں گے اسی بات کو لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ کانونن یہ پرابدھان ہے لیکن سر اگر پریوار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس ماملے کی سی بی آئی جانچ ہو تو اس پر دکھت ہونی چاہیے کیا سی بی آئی کر لے جانچ اگر پریوار کی یہ مانگ ہے کہ بمبئی کو پولیس ان کو نیائے نہیں دیں تو سپریم کورٹ نے ضرور یہ مانگ کر دی لیکن اس کے پہلے ہی ہم نے بمبئی پولیس کی خلاب کہنا کہنے بمبئی پولیس میں ویفاہ دیکھیں ایسا کوئی چھئیے مٹھے جس کے آدھار پران کہہ سکتے کہ بمبئی پولیس انویسکیشن پراؤپر نہیں کریں مجھے نہیں لگتا کہ اب تک ایسا دیکھیں ان کا ایک بھاونہ ہے بمبئی کے پولیس ٹھیک نہیں کر رہی ہے کہاں تک کیوں نہیں کیا ان کو پتہ نہیں کانون میں یہی کہتا ہے کہ ایسا کے بعد ہی انجاز پراؤپر شروع ہوتا ہے میں شاہینہ انسی جی آپ کے پاس آنگا جیسا سنجیف کوشک صاحب نے کہا کہ اس معاملے کو راجنیتک اینگل بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے واقعی اب راجنیتی شروع ہو چکی ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی کے بھی بیہانس کو لے کے راجنیتی کرنے کی آوشتہ ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ چالیس دن کے بعد ممبئی پولیس نے آج تک کوئی گمدھیر کیس نہیں بنایا شاید اس وجہ سے سوشان سنگھ راجنیت کے پتا جی جو ہیں انہوں نے یہ ایف آئی آر درج کیا بیہار میں کہ وہ مانتے ہیں کہ کلوارد ہوا ہے یا وہ مانتے ہیں کہ ان کے بیہے کے بیہانس کو لے کے پیسہ بھی ان کے پینک اکاؤنٹ سے گیا کون سے ایسے سوال ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہم کوئی سپیکلیشن یا کنٹری کی چیری میں نہ جی جی نہ جاتے ہوئے ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جو آپ سکتم نہیں ہے تو کرپیا یہ کیسے سی بی آئی کو ٹرانسپر ہونا چاہیے یہ ہماری مانگ رہی ہے مہاراستر سرکار نے تو اس سے صاف انکار کر دیا اب بی ایس پی سپریموں مہارتی نے بھی یہ مانگ کی ہے کہ معاملے کی سی بی آئی جہاں چھو جب پریبار چاہتا ہے وہ در بیہار میں آر جی ڈی کی طرف سے نتیش کمار سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو انڈیا کا حصہ ہیں آپ سفارش کیوں نہیں کرتے آپ کہنے کی بی جے پی بھی مانگ کریں کہ سی بی آئی جہاں چھو کیونکہ سچائی یہ ہے کہ راج سرکار کو یہ مانگ کرنی سے یہ کیونکہ یہ ایک مہا بناش اگاڑی ہے ان کا کوئی دائیت پر نہیں بنتا ہے لوگوں کے صدی جا کے سچائی پیش کرنا اور جو وہ سکتم نہیں ہے تو اس سے ارخہ کی سی بی آئی کی جہاں چھو جائے کیونکہ جو اتنے سارے سوال اُس رہے ہیں چالیس دن بعد تو اس کا بھاوش روپ سے ان کے پہلوار میں بھی یہ شنکہ ہے اور عام جنتہ میں بھی لیکن جیسے کی میں نے پہلے کہا یہ کوئی قوارٹ نہیں ہے جہاں آپ نے اکشہ جی ایک سوال پوچھا اجوال جی نے جواب جیا اور ہم نے یہ رائے مت پہ آگئے ہیں کہ مرد تھا یا سیو سائد تھا ایویڈنسیس بیس اون سبسانسیس روپ اور ناٹ آن ہیئر سے فوزی آرشی جی اگر ان کے پریوار کی طرف سے ریا چکرورتی پر آروپ لگائے گئے ہیں سنگین دھاروں کے تحت مقدمہ درش کروائے گیا تین سو اکتالیس تین سو ایبالیس یعنی کی غلط طریقے سے روکنا تین سو ایسی یعنی چوری چار سو اچھے بھروسہ توڑنا چار سو بیس دھوکھا دھڑی اور تین سو اچھے خودکشی کے لیے اکسانا صاف ہے کہ دھارہ تو گم بھی لگائے گئے ہیں اگر پریوار کی طرف سے اس بات کا شک ہے کہ سوشان کی موت کے پیچھے ریا چکرورتی کا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ وہی ریا چکرورتی ہیں جو خود پہلے مانگ کر رہے تھے کہ اس معاملے کی سی بی آئی جانچ ہو اب وہی ریا چکرورتی کہہ رہی ہیں کہ بیہار نہیں ممبئی پولس اس معاملے کی جانچ کرے تو اس سے شک پیدا نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے اور جہاں تک ریا کی بات ہے وہ ڈریکلی اس میں انبولڈ ہیں اس لیے ریا سے پوری باتچیت ہونی چاہیے ان کی انپوائری ہونی چاہیے پریوار کہہ رہا ہے کہ گرفتاری ہونی چاہیے پہلے ایف آئی آئی آئر ہو چکی ہے دیکھیں یہ یہ تو آپ پولیس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تو قانون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا ہونا چاہیے بہرال ریا اگر چونکہ ان سے ڈریکلی ان کے ساتھ میں انبولڈ نہیں ان کی گرل فرنڈ تھی ان سے رشتہ تھا تو ان سے پوچھتاش ہونا لازمی ہے اور شک دانا بھی لازمی ہے کیونکہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے انسان کو نا کی پوری دنیا میرا تو صرف ایک ہی کہنا ہے اس پورے معاملے میں کہ جو ذمہ دار ہے آپ اس کو تارگیٹ کریے پوری انڈسٹری کو مرڈر بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کو مافیا کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب جو سٹنڈز ہیں اور پولیٹک آپ اب ٹھیک کہہ رہے تھے اور شاہینہ جی بھی ٹھیک کہہ رہی تھی کہ چونکہ پولیس نے نہیں ابھی تک کچھ کیا کسی نے روکا ہے اس کو جاننے کی کوشش کچھ ہے اس کو بے وجہ اس کو ایک پولیٹکل اینگل نہ دیا جائے کیونکہ ہندوستان میں ابھی ہر چیز ایک پولیٹکل شیپ لے لیتی ہے یہ مرڈر اسی لئے تو آج ہم یہ چرچہ کر رہے ہیں کہ ایک اُبھرتے ستارے کی اس طرح سندگ پرستیتیوں میں موت ہوتی ہے جس میں یہ پیچ اس پر پھستا ہے کہ وہ سوسائیٹ تھا یا پھر اکسانے کی وجہ سے آتما حتیہ کی تھی یا پھر مرڈر تھا یہی سچائی تو لوگ چاہتے ہیں کہ سامنے آئے کہ انڈرسٹری کے بیتر آخر کس طرح کا کھیل چلتا ہے دیکھئے ان کے گھر کے جو نوکر ہیں ان سے بھی پوستاج ہونی چاہیے گارڈ سے ہونی چاہیے مطلب امریا سے ہونی چاہیے ان کے گھر ہیں بہت سارے ایسے چیز ہیں یہ چیزیں نہیں ہوئی نا یہ چیزیں نہیں ہوئی اسی لئے تو سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر اب تک ممبئی پولیس کی طرف سے سوشاند سنگھ راجپوت کی بہن جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ رازدار تھی سوشاند نے اپنی بیتی بیان کی تھی اپنی بہن سے ان کو بلا کر بیان درج نہیں کر آئے جاتے یا پھر وہ ممبئی پولیس پر یقین نہیں کرتی اس لئے وہ بیان درج کرانے نہیں پہنچتی ادھر سوشاند کے جو اور قریبی تھے وہاں پر ان کو پوستاج کی لئے نہیں بلایا جاتا تو یہ تمام چیزیں شک پیدا نہیں کرتی اور پھر اگر پریبار کہتا ہے کہ جی ممبئی پولیس نہیں آپ بہار پولیس سے جانچ کر آئیے یا سی بی آئی کو کیس دے دیجئے تو اس میں پھر دکت کہاں ہے باتیں شک پیدا کرتی ہیں اور بہت ہی جائسی بات ہے کہ جو اس کے کلوز تھے اس کا جو جن کا ٹرینر تھا اس کے سرون تھا اس کا ڈرائیور تھا اور ریا تھی تو سب سے جانچ ہونی چاہیے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے کہ ممبئی پولیس نے آج تک کرن جوہر کو سممن کیوں نہیں دے جاتا دھرما پروڈیکشنز کے CEO سے جانچ پوچھتا چھوئیے پر کرن جوہر سے پوچھتا چھوئیے کلنا وہاں پر ہمارچل میں بول کے بیٹھ لیے کہ میرا سٹیٹمنٹ آ کے لو میں آگے سے کج سے سٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہوں ممبئی پولیس اس کا سٹیٹمنٹ کیوں نہیں لے رہی ہے کیونکہ اس نے اس کو کچھ راز ایسے پتا ہوں گی کلنا سب سے زیادہ اس لیے بول رہی ہے کیونکہ اس کو کچھ اندرونی بات پتا ہوگی جو وہ پولیس کو بتانا چاہتی ہے وہ سٹیٹمنٹ میں نہیں بتانا چاہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے پورے جانچ میں بہت سارے لوپولز ہیں اور تہینہ دہی پرشیالتی کری جانے گے اور اب یہ پورا مدہ بہت ہی راجنیتک بھی بن گیا ہے یہ نہیں ہے کہ سوہ بھاوک ہے کہ ہائی پروفائل معاملہ ہے اس کو لے کر راجنیتی بھی ہو رہی ہے اس میں کئی پھیج بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن قانونی پہلو کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اجوال نکم صاحب جو بار بار یہی بات آ رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ انکواری الگ چیز ہوتی ہے انویسٹیگیشن الگ چیز ہوتی ہے انکواری کے نام پر کب تک آپ یوں ہی سمیں ویتیت کریں گے چھالیس دن ہو گیا ممبئی پولیس کی انکواری میں کیا کچھ ہاتھ لگا یہ اب تک سامنے نہیں آیا نا سر دیکھئے مرکور مہتا جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو سو نے انویسٹیگیشن کے لیے بلایا انویسٹیگیشن اور انکواری میں تو سرک میں نے بتا دیا ٹھیک بات ہے لیکن کس کے پر شکھ اٹھانا کس پر کچھ اٹھانا میڈیا میں باتیں آنا سوشل میڈیا سے باتیں اٹھانا کس پر کوئی پولیس چاندھی نہیں کرتے پولیس کے جہاں تک میں آج تک تبھی کسی زیادہ بڑے ماملے مہاراستر میں چھڑا ہے تبھی پولیس کے پاس انویسٹیگیشن کے ایک کریکہ رہتا ہے اور انویسٹیگیشن کے آدھار پر پولیس کے سامنے یہ تو باتات نہیں آئی تھی ممبئی پولیس کے سامنے کہ سوشان چنگ کو سسائیڈ کرنے کے لئے اتھایا گیا یہ بات ابھی تک کہیں بھار نہیں آئی جو بات پہلی بات سوشان چنگ نے بات اپنے اپنے افائر میں کہے تھی اور چالیج دن کے بعد دلے کیوں ہوا کیوں اتنا دن انہوں نے لگا میں سمجھ سکتا ہوں یہی سوال تو سر ممبئی پولیس پر بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن کے بیچ کیانتر کو سمجھنا ہوگا یہ انکواری کب تک چلے گی اتنا ہائی پروفائی پیس ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں اتنے پیچ ہیں کہ اس میں وقت لگ جائے انکواری ابھی ختم ہو گئی کیونکہ افائر درز ہو گئی ہے افائر درز ہونے کے بعد وہ تصر بیہار پولیس نے کی ہے نا ممبئی پولیس نے تفار درز نہیں کی دیکھیں اگر ممبئی پولیس کیسے نہیں کرتی ممبئی پولیس نے کمپلنٹ آ رہا کی ہے نا کسی کو بھی کمپلنٹ نہیں چاہیے کوئی کمپلنٹ نہیں دیتی اگر یہ پولیٹیکل ورکر سب کہتے ہیں یہ ادھر تی بیہ کے پاس چلی جانے انکواری ادھر چلی جائے راج نیتی کے لیے ایک کس کے اوپر پولیس کے اوپر کچن اٹھا رہے گئے ہم کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کی کیوں نہیں افائر جل سے درز آپ کے طرح سے بھی درز کی گئی پیدا نمبر ایک نمبر ٹو جو افائر بیہار میں جل ہوئی ہے وہ اتنا لیٹو ہوئی ہے نمبر ٹی بمبائی پولیس کے بعد انکواری میں کیا سب اپراتے کی ہے ابھی طرح بمبائی پولیس کے نہیں کھولے ہمیں پتہ نہیں تو ہمیں بڑا انتجار کرنا ہو کی کیا سچ موٹ بمبائی پولیس کے کسی نہیں کھولے ابھی ابھی سپری سپورٹ ہے وہ جو ریا گئی ہے سپری سپورٹ ہے کہ کہنا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن بھائی بیار کہ آپ یہ مانگ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ مانگ کیوں کر رہے ہیں اگر آپ انویسٹ ہیں تو آپ کو درد کس پاس کا دیکھیں یہ نمبر ٹو نمبر ٹو سپریم بھائی بھی سوال کر سکتا ہے کہ کانون کے دھارہ اس کے مطابی سپس انویسٹیگیشن کا چارشیت کا ٹرائل کا ادھیکہ صرف مہاراشترا کوٹ ہے لیکن سپریم بھائی اپنے جوریڈکشن میں یہ بھی کہہ سکتا ہے شاید کریادی کا اس لئے یہ ٹرائل الگ سکتا ہے الگ سکتا نہیں چلا جائے ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمیں پھر انتظار کرنا ہوتا سپریم بھائی بھی 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 جب میں کیا ٹھیک ہے سر لیکن سنجیف کوشک صاحب کہتے ہیں نا کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی لمبی ہوں گی اتنے دن ہو گئے اب تک صرف انتظار ہی تو ہے اس معاملے میں اب تک کوئی نشکر سے نکل نہیں پایا ہے لیکن ایک جو سوال یہ کہ اگر گمبی دھاروں کے تحت ریہ چکرورتی کے خلاف اب اگر ایف آئر درچ کر آئی گئی ہے تو یہ وہی ریاں تو ہیں جن پر یہ پریوار کی طرف سے آروپ ہے کہ غلط علاج کر آیا ڈپریشن میں سوشان تھے انہیں غلط دواء اور غلط علاج دینے کا آروپ ہے دواء کی اوور ڈوز دی گئی ہے گھر میں اسطاف کو بدل گیا گھر والوں سے دور کرنے کی کوشش کی گئی یہاں تک کی موبائل نمبر تک بدلوانے کا کام کیا اور یہ وہی ریاں ہیں جو اب تک سوشان کی موت پر دکھ داہر کرتے ہوئے سی بی آئی جان کی مانگ کر رہی تھی اب وہی ریاں سپریم کورٹ پہنچ جاتی ہیں کہ بھئی اس معاملے کی جانچے ممبئی پولیسی کرے بیہار پولیس کو نا سوپی جائے تو یہ شک کو اور گہراتا نہیں ہے اور پھر ریاں کی طرف سے جو وکیل ان کی طرف سے ہوتے ہیں وہ دیش کے سب سے مہنگے وکیلہ میں شمار ہوتے ہیں تو سوال تو کھاڑے ہوں گے نا کہ پندرہ کرون کا بھی انگل ہے اس میں دیکھیں سوال آپ کا بلکل واجب ہے کہ انتجار کے گھڑیاں کتنی لنبی ہونی چاہیے دیکھیں کیا واقعی اتنی لنبی ہو چکی ہے کہ اس میں مانواتی کو بھی کھوٹ جانے کی جورت ہے کیا واقعی انتجار کی گھڑی ہے بیہار سکار کی کسی مندری کو کھوٹ جانے کی جورت ہے کیا واقعی اس میں راجنی کی اسٹیپ کرتے ہیں رجی ڈی بھی تو کود گئی مہود ہے سنجیب کارسک صاحب رجی ڈی بھی کہہ رہی ہے کہ نتیش کمان سے کہہ رہی ہے کہ آپ کیوں مانگ نہیں کرتے سہیوگیوں سے میں اس پر بھی آ رہا ہوں کیا واقعی اتنی انتجار کی گھڑیاں لنبی ہو گئی ہیں کہ اسے ہم بیہار پولیس بنا ممومی پولیس کر دیں کسی بھی اسٹیٹ کے گورنمنٹ کو یا اس مہا کے پولیس بڑھالی کو اتنی جلدی آپ چالیس دنوں میں خارج کر کے اور ایک پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں آپ جو جانچ کر رہے ہیں اس پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے غلط دیسہ میں جانچ کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں اس کے سامے آپ جانچ کر رہے ہیں اور اس کو سی بی آئی تک آپ موچائیں کوٹ نے جو سنایا وہ بھی آپ کو ایک طرح سے سپسٹ اپنا دیسہ جلدیس دے چکا ہے آپ یقین تو کی یہ یہاں پہ ابھی جس چیز پہ دھیان دلانا چاہ رہے تھے کہ آخر یہ چالیس دن ہم مانتے ہیں کہ ایک پتہ کے لئے بہت بہت گھری رہی ہوگی وہ بہت زیادہ پریشان رہے ہوں گے لیکن ہم بھی بیہار کے ہی رہنے والے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بیہار کے رہنے والے کے دھر میں اس طرح سے کوئی ارونی ہو جاتی ہے تو کتنے دنوں تک ایک پروسس ہوتا ہے جس میں ہم انبول ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں کتنے جو لوگ کے اندر میں ہم پاری ہو جاتے ہیں تاکہ ہم اندر دشاں میں جہاں ہمیں دماغ لگانا چاہیے جہاں جیسی چیزوں پہ ہمیں دھیان دینی چاہیے ادھر ہم دھیان دیتے ہیں لیکن ایک لمبا وقت جو بھی خائد دی رہا ہے نشط ربطی کے سندے پیدا کرتا ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی لمبی گھڑیاں نہیں ہونی چاہیے لیکن اتنی جلدی خارج بھی نہیں ہونی چاہیے آپ یقین تو کیجئے اور یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پورے معاملے میں جس طرح سے راجنی تک ان سے ہوئی ہے مہاراست سرکار سی بی آئی جانچ کی مانگ سے کیوں بھاگ رہی ہے ہر معاملے میں کس کس معاملے کی بات کرے مہاراست سرکار کو آپ خارج کر رہے کیوں خارج کر رہا ہے ہر معاملہ کہہ کر آپ خارج کر سکتے ہیں کیا سنجیب کوشک صاحب اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہر معاملے میں یہ تو وپاکش مانگ کر دیتا ہے یا پھر پیڑت پریبار مانگ کر دیتا ہے کہ سی بی آئی جانچ ہو یہ ہر معاملے کی طور پر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کس پرینٹ کی بات کر رہا ہے اس لئے میں نے کہا آپ کو سمجھ میں نہیں یادا کہ یہ نہیں مانیا ہوتی اپنی مجھوان مجھوان کیوں نہیں مہاراست سرکار نے اس لئے انکار کر دیا کیونکہ بی ایس پی سپریمو نے مانگ کر دی کہ اس معاملے کی سی بی آئی جانچ ہو اس لئے ہم نہیں کر آئیں گے یا بی جے پی نے مانگ کر دی یہ پولیٹی پی نے مانگ کر دی یہ پولیٹی پی نے کہا آپ کو دیش کی جنتہ کیا یہ پولیٹکل انگل نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ مہاراستی جدی اچھا پر دیش کے سندر میں چھوان نہیں کھولتی ہے اور مہاراست کے سندر میں چھوان کھولتی ہے تو اس کی پیش کی کیا ملکی ہوگی یہ راجنیتک انگل تو آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں نا کوشک صاحب یہ آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں لیکن ایک اس پریوار کی پیڑا کو سمجھئے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ بہار سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک پریوار میں اگر اس طرح کی غمی ہوتی ہے تو کیا گزرتی اس پریوار پر ہے اگر پہتالیس دن بعد بھی چھالیس دن بعد بھی اس معاملے سے جلا کوئی بھی ترتے سامنے نہیں آتا ہے تو پریوار کیسے یقین کرے گا وہ چاہے سی بی آئی ہو چاہے ممبئی پولیس ہو یا بہار پولیس ہو میں نے کبھی بھی ان کے سمجھتناوں کو کم آنکھنے کے پریاس نہیں کیا جس نے اپنا ایک جوان بیٹا پھویا ہے جس نے اپنے خاندے پر اپنے بیٹا کو اسمسان داد یہ کہہ کر کسی کی ڈیمانڈ کو خارج کیا جا سکتا ہے کیا کہ آپ چالیس پیتالیس دن کہاں چھپے بیٹھے رہے آپ نے کیوں کمپلینڈ نہیں درج کر آئی یا پھر آپ نے کیوں سی بی آئی کی جانت کی مانگ کب نہیں کی نہیں جب سے پہلے تو ممبئی پولیس کو بتانا پڑے گا چالیس دن وہ کیا کر رہے ہیں جو ایک پریوار کو بھروسہ نہیں ہے مہاراستہ میں مہاراستہ سرکار کے اوپر اور ممبئی پولیس میں اور پھر احفار اور درج کرتے ہیں بیہار میں تو یہ کوئی کمپلیمنٹ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی بشواس نہیں سسٹم کے اوپر اور شاید اس وجہ سے مہاراستہ سرکار کو یہ کیا مانگ کرنی پڑے گی کیونکہ ہوم مینسٹر نے کہا ہے کہ کافی پترہ ان کو پہنچے ہیں سوال یہ ہے کہ کسی کے دیہان کے اوپر راجع کرنا بہت غلط ہوگا لیکن سچائی کے لیے اور سچائی کے لیے ہم سب کو ایک جود کھڑا رہنا پڑے آپ چاہتے ہیں کسی بیائی جانچ ہو جی ہاں بلکل کیونکہ میں نہیں مانتی ہوں کہ مہاراستہ سرکار سرکار سرکتم ہے تو آپ کی مہاراستہ اکائی کیا کیندر سرکار سے سفارش کرے گی کرنی چاہیے یہ ہماری مانگ رہے گی چلے ٹھیک ہے لیکن فوضی آرشی جی آپ نے سنا سنجیف کوشک صاحب کو بھی سنا ہے اور اجوال نکم صاحب جو قانونی پہلو بتا رہے ہیں ان کی بات بھی اپنی جگہ جائز ہے کہ اس طرح سے پولس کی ساکھ پر سوال ممبئی پولس کا معاملہ ہے یعنی کی ممبئی پولس تقشم نہیں ہے جانچ پرتال کرنے میں لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ممبئی پولس کو سوشاند سنگھ راجپوت کے پریبار کو اپنے بھروسے میں نہیں لینا چاہیے تھا کہ آپ ہم پر یقین رکھئے ہم آپ کے ساتھ انیائیں نہیں ہونے دیں گے سچ سامنے لائیں گے بلکل لینا چاہیے تھا یہ پولیس کا ہی کام تھا اور کسی کا کام نہیں تھا اگر وہ لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم سے اگر فیملی ساٹیسفائید نہیں ہے فیملی حسن ہے جو فیملی چاہتی ہے وہ ہی ہونا چاہیے جو صحیح ہے وہ ہی ہونا چاہیے اور پوری فلم انڈسٹری سوشاند کے پریبار کے ساتھ کھڑی ہے اور جو انفرمیشن اور جس قسم کی بھی انفرمیشن اس انفرمیشن کو سکسسفل بناتی ہے اور وہاں تک پہنچتے ہیں کہ انہوں نے سوسائٹ کیا آپ کو لگا کہ انڈسٹری میں دوپھاڑ ہو گیا ہے اس کیس کو لے کر ارشی جی بلکل ہو گیا ہے اور دوپھاڑ اسی کو لے کے نہیں ہوا ہے بہت سارے مسئلے ہیں جس کو لے کے دوپھاڑ ہو چکا ہے انڈسٹری ہماری ایکچلی بٹ گئی میں نپر مہتا جی آپ کے پاس آوں گا ایک سوال اس بات کو لے کر کھڑا کیا جا رہا ہے ریا چکرورتی پر کہ کیا اتنی اسٹیبلش وہ عدہ کارت تھی کہ ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ دیش کے سب سے مہنگے وکیل کو ہائر کرتی ہیں وہ وکیل جو کبھی سلمان خان کا بھی کیس لڑ چکے ہیں سنجدت کا کیس بھی انہوں نے ہینڈل کیا اب اتنے پیسے ان کے پاس کہاں سے آ گئے اور وہ کیا کرتی ہیں ہم نے تو ان کا کوئی کام دیکھا نہیں ہے ہم نے تو کوئی ان کی فلم دیکھی نہیں ہے تو ہم کیسے بول سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کسی اچھی فیملی سے تین چار فلاو فلموں سے اتنی کمائی ہو سکتی ہے کیا کہ دیش کے سب سے بڑے وکیل کو ہائر کیا جا سکے جس کی فیس کروڑوں میں ہوتی ہو جی نہیں مجھے نہیں لگتا ہے پر ہو سکتا ہے ان کے پاس اور سادھن ہو پیسے کمانے کے یا ان کے پاس موگے پیسے مجھے نہیں پتا ان کی پرسنل لائف میں کیا ہے کتنے پیسے ہیں کہاں سے پیسے آتے ہیں کون ان کو سپانسر جبتا ہے کون سی فلاو فلمیں انہیں کری ہیں پر ہاں دیفنیٹلی فلاو فلم سے اتنے پیسے تو نہیں آتے ہیں اور کیونکہ وہ کوئی اتنی اسٹیبلشٹ ایکٹریس یا کوئی ایسے سٹار نہیں تھی تو انہوں نے کوئی انڈوسمنٹس بھی نہیں کیے تھے تو کوئی وہ برانڈ امباسیجر نہیں تھی تو اب سننے میں آیا ہے کہ ان سالوں کے دوران جب وہ تین سال سے سشانتے ساتھی انہوں نے اپنے بینک اکاونٹ میں پندرہ کروڑ روپے ٹرانسفر کروا لیے اتنے سالوں میں اپنے بھائی کی ٹیوشن کی فیس اس کو پڑھانے کے کھرچہ تک سشانت کے کریڈٹ کارٹ سے جاتا تھا اور جو وہ ابراڈ ٹرابل کرتی تھی جو یورپ وغیرہ ٹرابل کرتی تھی وہ سارا اس کی پیمنٹ سشانت کے کریڈٹ کارٹ سے ہوتی تھی تو ایسے کر کے انہوں نے ان سے پندرہ کروڑ روپے بیلے دیرے کر کے ایٹ کیے اب یہ بات سامنے آ رہی ہے اب ورشت وکیل کیسے انہوں نے ہائر کیا کیا ٹرمز رہیں گے پیسے کے پیمنٹ کے یہ اس کے بارے میں تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے اوجو نکم صاحب ساری سوالوں کی گھڑی اسی لیے اردگرد وہاں پر گھومتی ہے یہ جو تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ ریا چکر برتی جو پہلے خود سی بی آئی جات چاہتی تھی کہ سچ سامنے آنا چاہیے اب انکتہ لکھنڈے جو ایکس گرل فرنڈ رہی ہیں سوشانت راچپوت کی وہ پوست کر کے کہتے ہیں کہ سچ تو سامنے آئے گا یہ تمام چیزیں ہیں یہ کیا کسی ایک اینگل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا دیکھئے اس کیس میں ایسے کچھ پہلو ہے انٹرنل کانفلیک انٹرنل کانپیٹیشن جیلسی جہاں تک میں نے بولیورڈ کے بھی اس معاملے چلایا ہے جہاں تک میں نے دیکھنا کہ ان لوگوں میں ایک پتھکار کی کمپیٹیشن رہتی ہے سب سے بڑا آکون سب سے بڑی آکون اور اس کے لئے ہر کوئی چال عام طور پر عام آدمی جیسا کرتا ہے اس وقت انٹرنلوک کرتے ہیں بہت کچھ پہلو پہ کچھ نہیں ہوتا ٹھیک بھر لیکن جس طرح سے تیا نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا کی کیای کی ساتھ نہیں چاہیے پھر اس سے بات مکرچاتی ہے پھر سپریم کورٹ پہ پیٹیشن داشت کر کے جو بھی انہیں کچھ کر رہی ہیں اور ان کے وکیل کے سلہ سے کرتے ہیں ان کے وکیل ان کو کیا سلہ دیتے ہیں پلائن کے انٹریسٹ کی لئے اس میں باتے ساتھ مربے ہوتی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ سچ اس میں آنا چاہیے اس میں راجمی کی نہیں ہوتا ہے یہ بات تو عام طور پر قیعہ ہے نہیں سر آپ کا آپ کا وقالت کی دنیا میں لمبا انوبھا رہا ہے ایک ورش عدیبکتہ کے ناتے میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کیس میں اگر سوسان سنگھ راجپود کا پاکس رکھنے کے لئے عدیبکتہ آپ ہوتے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں اتنے پینچ ہیں کہ اتنے دن گزر جاتے جی کہ اس معاملے میں پرائیما فیس کی بمبائی پولیس کے ہاتھ میں کیا سبوت میرے یہ مجھے پتا نہیں جی انہوں نے جو انگوائری کی ہے یہ سوسائیڈ ہے پیور سوسائیڈ ہے کہ ابیٹسمنٹ سوسائیڈ ہے جی انگوائری میں پتا نہیں پیہار پولیس کے پاس جو پتنا پولیس میں جو افائر تجھ کی ہے سوسائن سنگھ کے پیٹاسٹی نے جو اللیگیشن کی ہے پندرہ پانک کی افائر اس میں اللیگیشن کے آدھار میں کھو نے کیا دوکمنٹ دیا کیا سوسائن سنگھ نے مرنے کے پہلے کچھ لیٹر میں کس کے اوپر ڈاؤٹ کیا کیا سوسائن سنگھ کو یہ فرسکے کیوں ہو رہا تھے میڈیسن کیوں لے رہے تھے کیا وجہ تھی کہ اس کے بارے میں بہت کچھ نام طور پر پرکا چھوٹا ہے دراصل سر اس سوال کے پیچھے میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ اس معاملے میں جتنے پینچ دکھانے کی کوشش کی جارہی ہے یا اتنے پینچوں کی بات ذکر ہو رہا ہے اگر آپ ادھیبکتہ ہوتے سوسائن سنگھ راجپوت کے اور پولیس کی یہی انویسٹیگیشن اگر اتنے دنوں تک چلتی نہ افائر درج ہوتی نہ اس میں یہ پتہ چل پاتا کہ اب تک پولیس کی انویسٹیگیشن میں کیا حاصل ہوا تب آپ کا اسٹینڈ کیا ہوتا آپ کہتے کہ جی اس کی سی بی آئی جانچ کی مانگ ہونی چاہیے یا آپ انتظار کرتے کہ نہیں ممبئی پولیس انویسٹیگیشن کر لے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں اگر آپ مجھے کراس کر رہے ہیں میں سوٹ سکتا ہوں سر میں ایک عام ناغری کے ناتے ایک عام ناغری کے ناتے جو میرے من میں سوال اٹھا میں وہ کر رہا ہوں آپ سے نہیں نہیں میں بلکل سہمت ہو لیکن ابھی تک پولیس کسی نتیجے پہ نہیں آئی ہے جی اس میں زیادہ یہ کیس بہت سیدھا اور میرے حساب سے بہت سیمپل کیس لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا یہ جو پروڈکشن ہاؤسز کی کمپیٹیشن ایک پر کچھڑ اٹھانے اس کے لوگوں وہ لگتا ہے کہ اس میں بہت کچھ سیدھا مجھے لگتا ہے یہ سیدھا ڈائریکٹ کیس ہے کیا کیس ہے اس کے بارے میں میں کوئی کارمنٹ نہیں کرتا نہ کسی کے اوپر نہیں آپ کی اسی بات سے تو اور لوگوں کے ذہن میں پرسن ہوگے جب اتنا سیدھا اور سیمپل کیس ہے تو پھر اتنے دنوں کے باوجود آگے جس کی پڑھتے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں اور شائنہ انسی جی سوال تو پھر وہی پر آ کر کھڑا ہو گیا کہ اتنے دن کی انویسٹیگیشن کے بعد پھر اگر یہ کہہ کر اگر پلہ جھاڑا جائے کہ بھائی اتنے دن سوشاند سنگھ کا پریوار کیا کرتا رہا اور یہ ریا چکربارتی پر پہلے آروپ کیوں نہیں لگے تمام اینگلز کی تو بات تھی یہ کام تو پولیس کا ہے نا پولیس یہ پتا کرتی کہ اس کے پیچھے کی سچائی کون ہے ریا چکربارتی کا کھیل ہے نیپوٹیزم اس کے لئے ذمہ دار ہو سکتا ہے یا کیا بجے ہو سکتی ہے بہت سارے آگگومنٹ ہمیں سنے ہیں نیپوٹیزم کو لے کے بولینگ کو لے کے انڈسٹری میں جو منمانی ہوتی ہے اس کو لے کے یہ لاب اینگل کو لے کے پیسے میں جو ان کے پانک اکاؤن سے گائب ہوا اس کو لے کے ان کے پتا جی کو لے کے میں نہیں مانتی ہے کہ کوئی بھی تیلویجن دیبیت پہ یہ نکال آ سکتا ہے کون ہے بولیگار وہ کانونی طور پر ہی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ معجر سب جدیس ہے ہمیں دکواس ہیں جیوڈیسری کے اوپر لیکن جو راجت سرکار دیہار ہو یا مہارا سکشم نہیں ہیں ان سوالوں کا جواب دینے کے لئے تو ہم چاہیں گے کہ ایک تیڈی آئی پروب ضرور گھوشت کی جائے اور آدھر نیاب گرہ منتری کو دیکھنا چاہیے تاکہ سکچائی سب کے سامنے پشتا ہے کیونکہ یہ جو سندیش جاتا ہے کہ ایک یوبا میتا ابھی میتا جو چیلنجز تھا جنہوں نے اتنی یش پراب کی اس کے باوجود وہ سویسائیڈ اٹیمپٹ بھی کرتے ہیں تو یہ بہت گلت سندیش ہے ہمارے یوبا ورد کے لئے سماس میں جی نوپر میتا جی جو یہ باتیں کہی گئی ہیں کئی اس میں ایسے پیٹ سامنے آئے ہیں جس پر یہ سوال کھلے کیے جا رہا ہے ایک پکش یہ کہہ رہا ہے کہ اس معاملے کی جانچ ممبئی پولیس کے ذریعے ہی ہو تاکہ ممبئی پولیس کی ساکھ پر بٹا نہ لگے ادھر ان کا پریوار کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونے چاہیے کم سے کم یہ تو پتا چلنا چاہیے کہ میرے پریوار کے صدر سے کے موت کے پیچھے کے قارن کیا ہیں لیکن ادھر جو ابھی بات آئی کہ آج کل میڈیا ٹرائل جس طرح سے شروع ہو جاتا ہے یا پھر سوشل میڈیا کے مادہم سے لوگ اپنی باتیں رکھنے لگتے ہیں تمام شک پیدا کر دیتے ہیں تو یہی تو ابھیبیکتی کی آزادی ہے جس میں لوگوں کو اپنی بات رکھنی کی سوطندرتہ ہے اور اس سوطندرتہ کا لوگ اگر اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے پھر دیکھئے سب سے پہلے میں شائنہ جی کی بات سے بلکل سہمت ہو ٹھیک ہے جو بھی انہوں نے بولا بلکل صحیح کہا اور ابھی دو مہینے ہونے کو آئے ہیں پچپن دن ہوئے ہیں اور موز تشان کی ڈیتھ کو لے کے ابھی تک انکوائری چل ہی رہی ہے یہ اتنا زیادہ اس میں لمبا کیوں کچھ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ پولس بھی اپنا کام سے نہیں کر رہی ہے جتنا انکو ترمی چاہیے انکوائری جن لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہی ہیں چلو آنے والے دن میں ہو سکتا ہے وہ گو بھی کریں پر ابھی آپ نے بولا کہ سب کو اپنی بات رکھنی سوڈندرتہ ہے سوڈندرتہ ہے پر سوڈندرتہ کو مسیوز تو نہیں کرنا چاہیے ایک لائن آرڈر بنایا وہ ہے یہ آپ اور ہم کیسے تیہ کر سکتے ہیں اس کو ایک غلط پرباب سے تو نہیں لینا یہ نہیں اس کو ہم اور آپ کیسے تیہ کر سکتے ہیں ابھی تو یہی تیہ نہیں ہوا ہے اکشے جی کہ یہ سیوسائیڈ ہے یا مرڈر ہے یا سیپٹیزم ہے یا وہ لڑکی نے اس کو گولیاں اسی بات کو لے کر تو پوری لڑائی ہے فوجیہ ارشی جی اسی بات کو لے کر تو پوری لڑائی ہے سوشان کا پریوار لڑا رہا ہے کہ کمزکم ان کے بیٹے کی موت کے پیچھے کا سچ سامنے آئے پر اگر پریوار اگر پریوار کہتا ہے کہ ممبئی ممبئی پولیس کی جانچ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے سی بی آئی جانچ ہو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر سی بی آئی جانچ نہیں بھی ہوتی ہے بیہار پولیس کو یہ کیس ہینڈ آور کر دیا جائے تو بھی آپ کو لگتا ہے کہ سچ سامنے آ پائے گا ارشی جی میں آ رہا ہوں کوشک صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اس کے بعد ارشی جی سے فوجیہ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر سی بی آئی کو کیس نہیں جاتا تو کم سے کم بیہار پولیس کو دے دیا جائے تاکہ ان کے پریوار کا وشواس پکتا رہے جی بالکل بالکل جو پریوار کہتا ہے اس کو ماننا فی الحال لازمی ہے حالانکہ یہ باتیں پریوار کی طرف سے بھی ہو سکتے کون اس میں ذمہ دار ہیں ان کی موت کا کوئی بھی ہو سکتا ہے بھی کچھ نہیں معلوم ابھی اتنے دن سے کچھ اور چل رہا تھا پوری انڈسٹری بندام تھی اب جا کے ریا آ گئی ہے اب کوئی اور آ جائے گا کی ایک انسان کی موت ہوتی ہے اور وہ بھی ان کنڈیشنز میں تو وہ بہت سارے پیچھے اپنے پریل چھوڑ کے جاتی ہے اور وہ کام صرف پولیس اور سی بی آئی کا ہوتا ہے اس کو جانج پرٹال کرنا بلکل جانج کرنا پولیس کا ذمہ ہے سچ باہر لانا پولیس کی ذمہ داری ہے سی بی آئی کا بھی یہی کام ہے اسی لئے اس کو لگایا جاتا ہے لیکن سنجیف کوشک صاحب اب اس پورے مامی کو لے جیسا آپ نے ہی کہا کہ راجنیت ہی بہت ہو رہی ہے اور اس لئے زیادہ پینج دکھائی دے رہے ہیں راجنیت سے پریل آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس معاملے میں پاردرشتہ کے ساتھ جانچ ہو جائے تو زیادہ مشکل نہیں ہے سچ باہر لانا سنجیف کوشک صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کانونن یہ پرابدھان ہے کہ اس معاملے پر اگر ممبئی پولیس جانچ کر رہی ہے بیہار پولیس بھی اس میں شامل ہو جائے تو کوئی دکھت ہے کانونی جہاں تک پرائل کن سکتا ہے اگر گھر جوئے اس کا مطلب ہے پولیس کو چارکی کو دفاعی کرنا ہوگا چاہے وہ بیہار ہو یا مہارا شکل جی جس کوڑ کو جیرودکشن ہے کانون کے ادھار کن وہ صرف بمبئی کے کوڑ کو پڑائل کا اور دوسرا اب رہا ساہا انویسٹیگیشن اگر انویسٹیگیشن کون کرے گا تو جو انویسٹیگیشن کرتا ہے وہی سارشی پھائی کرتا ہے چاہے وہ بمبئی پولیس انویسٹیگیشن کرے گا کیا بیہار پولیس کرے گا ابھی کانون کے آدھار پر یہ انویسٹیگیشن مہارا شکل پولیس کو عدی کار ہے لیکن اگر سپریم پھڑ کو لگا کہ مہاراستہ کا پولیس انویسٹیگیشن پروپر نہیں ہے تو شاید یہ انویسٹیگیشن بیہار پولیس کو دے سکتے کے نہیں اس کے لیے مجھے ڈاؤٹ نہیں لیکن جہاں تک کانون کے آج جو کامارا کانون کہتا ہے کہ کانون یہی کہتا ہے کہ جو ایف آئر درد ہوئی ہے بیہار میں پٹنا میں وہ اچھا وہ ایف آئر جیرو نمبر سے کمبے پولیس سے پاس پرانسپر ہونی چاہیے چلے یہ تو آپ نے کانونی پہلو بتا دیا ہے لیکن آپ نے بتا دیا کہ اگر عدالت اس معاملے میں چاہتی ہے تو عدالت آگے کا نرنے کر سکتی ہے کہ جانچ بیہار پولیس کے سوپی جائے یا پھر اس کیس میں ضرورت ہے سی بی آئی جانچ کی بہت شکریہ آپ سمیہ کا بھاو ہے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے اس امید کے ساتھ کہ سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کا سچ دنیا کے سامنے آ پائے گا کیونکہ پریبار کی طرف سے یہی مانگ کی جا رہی ہے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ممبئی پولیس کی جانچ پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے یا تو سی بی آئی کی جانچ کی جائے یا پھر بیہار پولیس کو اس معاملے میں انویسٹیگیشن کرنے دی جائے لیکن ادھر ریا چکرورتی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں یعنی عدالت کے ہاتھ میں یہ پورا معاملہ ہے عدالت کی طرف سے تیہ ہوگا کہ اس پورے معاملے کی جانچ ممبئی پولیس کے حوالے ہی رہے یا بہار پولیس جانچ کرے یا پھر کیس سی بی آئی کے ہینڈوور کیا جائے اسی کے ساتھ ہماری خاص پیشکس میں آج کے لیے بس اتنا ہے خبریں لگاتار جاری ہیں موسیقی موسیقی